حکم کے بعد اب وہاں بہت بڑی بڑی چنوٹیاں ہیں سب سے بڑی چنوٹی ہے راحت اور بچاو کاریاں کو لے کر کیونکہ اس وقت ٹرکی میں کئی جگہوں پر تاپان شونے سے پانچ ڈگری سیلسیس کے بیچ میں ہے یعنی ٹرکی میں اس سمیں بھینکر سردی پڑ رہی ہے ایک تو سردی ہے اور اوپر سے اتنی بڑی درگھٹنا ہو گئی اس لیے بچاو کاریاں میں بہت مشکلیں آ رہی ہیں جنوری کا مہینہ ٹرکی میں سب سے ٹھنڈا مہینہ مانا جاتا ہے اور جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ انہیں کہاں پر شرن دینی ہے اب وہ لوگ کہاں جا کر رہیں گے ان کا کیا انتظام کرنا ہے اور جیسا میں نے آپ کو کہا سردی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے ٹرکی میں اس سمیں کہ راحت کاریاں میں ان لوگوں کو کہیں اور لے جانے میں بہت مشکلیں آ رہی ہیں اس وقت ٹرکی میں ہزاروں لوگ اتنی سردی کے بیچ کھلے آسمان کے نیچے تو سب سے بڑی چنوٹی جو اس سمیں آ رہی ہے وہ ہے موسم کی چنوٹی سردی بہت کڑاکے کی وہاں پر پڑ رہی ہے دوسری بڑی چنوٹی ہے آرثک مورچے پر ٹرکی اس بھوکم بانے کے بعد سے ٹرکی کی کرنسی دولر کے مقابلے اب صرف 18.85 تک گر گئی ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی گرابٹ ہے یعنی اس سمیں ٹرکی کی جو کرنسی ہے اس کی حالت بہت خراب ہے ٹرکی کی آرثک جو ستھتی ہے وہ بہت خراب ہے ارث ویبستہ بہت برے دور سے وہاں پر گزر رہی ہے اور ان کی جو کرنسی ہے لگاتا ٹوٹ رہی ہے اس بھوکم کے بعد اور زیادہ ٹوٹ گئی ہے اس سے وہاں پر مہنگائی اور زیادہ بڑھ جائے گی تیسری بڑی چنوٹی راجنے تک ہے چودہ مائی کو ٹرکی میں عام چناؤ ہونے والے ہیں جبکہ دیش کی جو حالت ہے وہ اس سمیں ایسی ہے کہ لوگوں کے رہنے کو گھر نہیں ہے کھانے پینے کا سامان دوسرے دیشوں سے منگوانا پڑ رہا ہے اور ایسے میں موجودہ سرکار کی پہلی پراتمتہ ہوگی کہ کسی طریقے سے لوگوں کی مدد کی جائے اتنی بڑی جو آپدہ ہوئی ہے اس سے دیش نکلے نہ کی چناؤ تو ہو سکتا ہے کہ ٹرکی میں چناؤ کچھ سمیں کے لیے استھگت کر دیے جائیں کہ ایسے دیش میں جو اتنی بری طریقے سے ابھی برباد ہو چکا ہے اس میں چناؤ اگر کرائے بھی جائیں تو کیسے چناؤ ہوں گے اس لئے یہ ٹرکی کے جو سامنے ہیں یہ بڑی بڑی چنوٹیاں ہیں لیکن آج آپ بھارت میں تو ہیں لیکن ٹرکی کے لوگوں کے بارے میں سوچ کر دیکھئے کہ اتنی بھینکہ ٹھنڈ میں اگر کسی کا مکان اس کے سر سے چلا جائے تو اس کی کیا ستھی ہوگی لوگ بڑی سنکھیاں میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں آج صبح بھوکم پانے سے پہلے ٹرکی اور سیریا کے شہر کیسے تھے اور بھوکم پانے کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے آج دکھا رہے ہیں آج صبح تک یہ شہر آباد تھے روشنی میں جگمگا رہے تھے بازار کھولے ہوئے تھے چہل پہل تھی لیکن اب وہاں پر صرف تباہی ہے ٹرکی آپ جانتے ہیں بڑا خوبصورت دیش ہے اور یہ دو تصویریں ہیں تباہی سے پہلے کی اور تباہی کے بعد کی تصویریں بھوکم سے پہلے اور بھوکم کے بعد اور بھوکم کیسے دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت سندر سے سندر شہر کو جگہ کو کیسے برباد کر دیتا ہے یہاں آپ یہ دیکھ پائیں گے ٹرکی میں پچھلے تین سال کے اندر یہ تیسرا بڑا بھوکم ہے جس کی تیورتہ رکٹر کے پیمانے پر سات سے زیادہ ہے ایک اور انومان کے مطابق بھوکم کی وجہ سے ٹرکی میں پچھلے چوبیس ورشوں سے اب تک ورشوں میں اب تک گیارہ ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اگست انیس سو ننیانوے میں ٹرکی کے اجمت میں سات دشملہ چار تیورتہ کا ایک بھوکم پایا تھا جس میں دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد اکٹوبر دو ہزار گیارہ میں وین پروبنس میں سات دشملہ دو تیورتہ کا ایک اور بھوکم پایا تھا اس میں بھی سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے پھر اکٹوبر دو ہزار بائیس میں یعنی پچھلے سال ٹرکی کے ساموس شہر میں ایک اور بھوکم پایا جس میں بیس سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے یعنی ٹرکی میں بھوکم کا ایک پرانا اتحاس رہا ہے